اللہو 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 اس وقت یہ گنجائش نہیں ہے کہ میں بہت ڈیٹیل میں جاؤں لیکن اتنا بیان کر دوں کہ وسائل و شیعہ میں شیخ حرر عاملی نے اس پر پورا چپٹر لکھا ہے بی بی کی تسبیح پر اور اتنی تاقید شاید کسی مستحاب عمل کی اس شدت کے ساتھ تاقید نہ دیکھی چونکہ ہم نے خالی رسم بنا دیا ہے رسم کے طور پر پڑھتے ہیں تسبیح پڑھنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں جیسے نماز میری خطو ہوئی عادت کے مطابق میں نے تسبیح اٹھائی اپنے انگلیوں پر دیکھ بھی رہا ہوں بات بھی کر رہا ہوں اور ہوش نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں جو عام طور پر ہم ویسے تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ہوش بھی نہیں ہوتا ہمارا ذہن بھی نہیں ہوتا تو مولا کے سامنے جب نماز ایک شخص تھا نماز پڑھ رہا تھا یہ میں نے کس بات پیش کی بات کہ ہم تسبیح پڑھتے ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں امام مسجد میں تشریف فرماتے ہیں خود مولا زین العابدین ہے مولا سیر الساجدین ہے یہ لقب معبولی نہیں ہے دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے ایک کے بعد ایک انبیاء کا ذکر کیا اور کہا کہ وَكُلُّمْ مِنَا الْعَابِدِينَ سب کے سب عابدین میں سے تھے انبیاء کو قرآن میں کیا کہا اللہ نے عابدین اور ملائکہ کو کیا کہا ہے فَسَجَدُوا إِلَّا عِبْلِيس سب کے سب سجدہ کرنے والے تھے سوائے ابلیس کے تو ملائکہ کو ساجدین کہا ہے انبیاء کو عابدین کہا ہے اس ہستی کا مقام کیا ہوگا جب انبیاء کی صف میں جائے تو زین العابدین ہو جائے ملائکہ کی محفل میں پہنچے تو سیر الساجدین ہو جائے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تو وہ ہستی ہیں وہ تشریف فرمائے ان کے سامنے شخص نماز پڑھ رہا ہے اب نے آپ کو چیک کی جائے گا نماز پڑھ رہا تھا ویسے جیسے روایت میں آیا ہے کہ بعض لوگ امام نے فرما ویسے نماز پڑھتے ہیں جیسے پرندہ جویں چونچ مارا کرتا ہے زمین میں اس طرح تو ویسے نماز پڑھتا اللہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نہ رکو کا پتہ نہ سجدے کا پتہ نہ اور نماز میں پتہ نہیں ایک صحابی کا جملہ ہے کہ نماز پڑھنے مجھے اس لئے لطف آتا ہے کہ میں پورا دو رکعت نماز میں پورا کافلے تجارت شام بھیج دیتا ہوں اور پروفٹ سمیت وہ دوسری رکعت میں واپس بھی آ جاتا ہے انہوں نے کہا کہ اچھا لگتا ہے مجھے اس لئے لطف آتا ہے کہ اللہ ہو اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنے اونٹ تیار ہو گئے جناب شام بھیجنے کے الحمدللہ رب العالمین مال سوار ہو گیا ہوگا الحمدللہ الرحمن الرحیم مالکی اومی الدین اب یہ چل رہا ہوگا اور جناب علی دوسری رکعت میں بہت ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اتنا پروفٹ ہو گیا وَأَشْهَدُ عَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو پورا کافل تجارت جو شام بھیجا تھا وہ پروفٹ سمیت واپس آ گیا کہتا ہے میں پورا یہ بزنس کر لیتا ہوں نماز میں بزنس کر لیتا ہوں تو وہ لوگوں کہا ہوتا ہے سلسلہ ایسا تو امام کے سامنے ایسے نماز پڑھ رہا تھا نماز جب ختم کی اس نے تو اس نے کہا کہ پروردگار میں نے تیرے لیے نماز پڑھی ہے تو جنت میں ایک محل عطا کر اس میں چار ہوریں عطا کر یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے امام علیہ السلام دیکھ رہتے جب اس نے ایک ہاتھ امام علیہ السلام سے خریب آتے ہیں ایک ذریفانہ جملہ کا امام نے امام کا جملہ نہ ہوتا تو نہ پڑھتا امام نے کہا تو اپنی دعا دوہ رہا ہو اس نے کہا میں نے اللہ کے لئے نماز پڑھی ہے تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے جندت عطا کر اس میں محل عطا کر اس میں چار ہوریں عطا کر امام نے اسے دیکھا اور کہا کہ اے شخص حق محر تو اتنا کم بھیج رہا ہے اور چلا ہے چار چار ہوروں سے شادیہ کرنے کے لئے حق محر تو تنہیں بھیجا ہی نہیں ہے تو نماز پڑھ لینا تسبیح پڑھ لینا لوگ کہتے ہیں مالانا آپ فضائل بیان کرتے ہیں تسبیح پڑھیں تو ایسا ہو جائے گا رسٹ میں وسط ہو جائے گی دل کو سکون ملے گا مالانا کرتے نہیں ہوتا ایسا یہ سوال آج کا نہیں ہے کسی نے امام علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ مولا قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ انہ السلات تنہا آن الفہشائے والمنکر نماز تو منکرات سے روکتی ہے ہم تو نماز پڑھتے ہیں ہم نہیں رکتے ہیں منکرات سے ایسا کیوں ہے امام نے کہا کہ اگر تیری نماز قبول ہو رہی ہوتی تو یقیناً تجھے منکرات سے روک رہی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ تیری نماز قبول نہیں ہو رہی اب تسبیح قبول ہو رہی نہیں ہو رہی اس کا پیمانہ کیا ہے مجھے پتہ چلے کہ جو میں بی بی کی تسبیح پڑھتا ہوں نماز کے بعد یہ قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی اس کا ایک پیمانہ ہے یہ دیکھ لیجئے گا کہ رسول اللہ نے تسبیح بی بی کو عطا کیوں کی تھی وہ جو عطا کی تھی وہ چیز مجھ میں پوری ہو رہی نہیں ہو رہی کب عطا کی تھی یہ تسبیح اس وقت عطا کی تھی کہ جب بی بی گھر کا کام کیا کرتی تھی خود اور ایک مرتبہ جب رسول اللہ پہنچے ہیں تو دیکھا کہ شہزاد یہ کونہ ان کے دست مبارک پر جو چکی چلا رہی ہے تو خون کے نشانات موجود ہیں یہ روایت میں یعنی کائنات کے کس باپ کو اپنی بیٹی سے ویسی محبت ہوگی جو سرور کائنات کو اپنی بیٹی فاطمہ زہرہ سے تھی میں مانتا ہوں اگر خواتین تک میری آواز جاری وہ تشریف فرمائے تو کہ گھر کا کام کرنا واجب شریعت نے نہیں رکھا کہ جناب واجب ہے خاتون خانہ پر کہ وہ گھر کا کام کرے واجب نہیں رکھا مثلا کھانا پکانا واجب نہیں ہے اس پر گھر میں شوہر کے لیے مثال کے طور پر اس کے لیے کپڑے آئرن کرنا کیا واجب ہے نہیں واجب نہیں کیا روٹی بنانا اس کے لیے واجب ہے شریعت نے واجب نہیں رکھا اس پر لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ شریعت نے واجب تو نہیں رکھا لیکن اس سے بڑھ کر اتنا ضرور رکھا ہے کہ یہ سنت فاطمہ زہرہ ضرور ہے